اسلام علیکم ڈیر فرنس میں ڈوٹر نایت اور آج کی ویڈیو ہماری NLE کے اس بارے میں ہے حالی میں ہم نے NLE پر ایک ویڈیو سیریز سٹارٹ کی ہے ہم نے NLE پار 1 پر ایک ویڈیو سیریز بنائی ہے NLE پار 2 سی ایس ای اگزام کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے آج کے بعد ہمارے بہت سے سٹوڈنٹس میں نے کوئیسٹن پوچھا کہ سر واقعی ہمیں NLE دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس کے خلاف ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ کوئی سٹرائک کرنی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نیگیشیشن کرنی چاہیے ہمیں PMC کے پاس جانا چاہیے کہ یہ آپ لوگوں نے کوئی ہمارے ساتھ ناجازی کر دیا ہے یا اس طرح کی جو کسٹن ہمارے سٹوڈنٹ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سر اس کے بارے میں آپ کی کیا سیجیشن ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رہے ہیں اچھا ان سارے سیجیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بنائی ہے اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھے گئے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس اور کچھ ہسٹری آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان کی جو PMDC کی ہسٹری ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس سے آپ لوگوں کی کچھ بہت تھوڑی بہت انڈرسٹیننگ آئے گی اور آپ لوگ خود یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھا اگر دیکھا جائے کہ PMDC یا PMC کے خلاف ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ جانا چاہیے تو اس میں تو گورنمنٹ بہت جیدہ کمیٹڈ ہے کیونکہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اچھا اس سے پہلے میں آنسر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ہسٹری بتاتا چلوں کہ جب ہم میڈیکل سٹڈیس کر رہے تھے وہ زرداری کی گورنمنٹ تھی اور اس میں ہمارے جو PMDC کے چیرمین ہوتے تھے دکٹر آسم اس کے دور میں PMDC کے بہت ہی برے حالات تھے اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ چونکہ اگزیم بہت ہی کام ہو رہے تھے سال میں ایک مرتبہ یا سال میں دو مرتبہ اگزیم ہو رہے تھے سٹوڈنٹ کا بہت ہی اتھر ٹائم زائے ہو رہا تھا اور اس وقت یہ بھی ایک نیوز تھی کہ PMDC میں لوگ پیسے لے کے کرپشن لے کے پیسے لے کے اس کو اگزیم پاس کرا دے دیتے تھے یا ویسے ہی لائسنس دے دیتے تھے پندرہ سولہ لاکھ بیس لاکھ لے کے لیکن جو بھی تھا اس وقت بھی فوراں گریڈویٹ سی سفر ہو رہے تھے اچھا پھر ہمارا 2013 سے 2008 شریفی گورنمنٹ آئی اس میں یہ ہے کہ PMDC کے حالات تھوڑے بہت اچھے ہوئے اچھے اس سنس میں ہوئے کہ ڈکٹر آسم کو بیج میں فائر کر دیا گیا اور اس کی جگہ نیو چیرمین آیا ہے PMDC کا اور اس نے یہ اچھا کام کیا تھا کہ PMDC کے جو تین ایک سے یا دو سٹیپ ہوتے تھے سال میں انہوں نے تین سے چار کر دیا اس طرح یہ ہوتا تھا کہ جو سٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کے اگزیم جلدی ہو جاتے تھے اور جو پڑھنے والے سٹوڈنٹ تھے وہ اگزیم بہت ہی اچھی طرح کلیئر کر لیتے تھے مجھے خود یاد ہے کہ 2018 میں جب ہم اگزیم دے رہے تھے تو سال میں تین سے چار مرتبہ اگزیم ہو رہے تھے اور ہم نے within six month PMDC کے تین ایک سٹیپ کلیئر کر لیتے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سٹیپ فرسٹ ٹیمٹ میں کلیئر ہو رہے تھے اور PMDC کا سٹرکچر اچھا تھا کہ اگزیم بڑے جلدی جلدی لے رہے تھے تو ہم سے پانچ سے چھ مہینے میں PMDC کے تین ایک سٹیپ کلیئر کر لیتے اچھا پھر آتی ہے 2018 کے بعد یہ عمران خان کی گورنمنٹ ہمارے بہت سے میڈیکل کے گریجویٹس اس پاس سے بھی نالاں ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو ووٹ دیا اور آپ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں بھارا اچھا اس گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اس گورنمنٹ نے ہر ایک زندگی کے ہر ایک شعبے میں چینجز لانا شروع کر دی ترامیم کرنا شروع کر دی اسی طرح انہوں نے میڈیکل کے شعبے میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑا بہت چینجز کرنا چاہا شروع شروع میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک صدارٹی آٹینیس لایا اور پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے پاکستان میڈیکل انٹینٹل کاؤنسل کو ختم کر کے انہوں نے پی ایم سی میں کروڑ کر دیا مظلہ پاکستان میڈیکل کاؤنسل اچھا پاکستان میڈیکل کاؤنسل کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ نیو ریگولیشنز لائیں آپ گریڈیشن کریں اور میڈیکل کے سٹرکچر کو ایک چینج کریں اور اس کو ورلڈ وائیڈ کے مطابق لے آئیں دنیا کے مطابق جو چل رہا ہے اس کو اس کے مطابق لے آئیں اچھا جو صدارٹی آٹینیس تھا چونکہ یہ ایک law نہیں تھا ایک صدارٹی آٹینیس تھا اس کے خلاف بہت سے private colleges کے جو سربراہان ہیں اور پی ایم ڈی سی کے اپنے لوگ جو لوگ تھے وہ سپریم کورڈ میں گئے سپریم کورڈ نے اس کو پی ایم ڈی سی کا جو صدارٹی آٹینیس تھا اس کو رول اوٹ کر دیا اور رول اوٹ ہونے کے بعد پی ایم ڈی سی دوبارہ پی ایم ڈی سی میں کورڈ ہو گئی جب چونکہ پی ایم ڈی سی میں جیسے ہی کورڈ ہوئی تو جو نیو لوگ تھے جو گورمنٹ کی وشت تھی وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ سے انہوں نے ایک law pass کرا لیا اور law pass ہونے کے بعد یہ پی ایم ڈی سی پرمننٹلی ختم ہو گیا اور اس کو پی ایم ڈی سی میں کورڈ کر دیا جیسے ہی پی ایم ڈی سی میں کورڈ ہوا تو اس کے بعد بہت زیادہ چینجز آنا شروع ہوئی اس کے علاوہ انہوں نے ہاتھ چیز کو آن لائن کر دیا بہت 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 اچھی بات ہے آپ لائسنس کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگزیم کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پھر انہوں نے ایم ڈی کیٹ کا جو اگزیم ہے جو ایف ایسی کے پاس سٹورنٹ دیتے ہیں اور میڈیکل میں اٹمیشن لیتے ہیں اس کو سنٹرلائز کر دیا پی ایم ڈی سی نے پی ایم سی نے خود اس کو کنڈکٹ کیا اور میڈیکل کے جو میرٹ بندی تھی اس کو خود میرٹ بنایا یہ ایک سٹیپ تھا پہلے صوبے اپنی طرف سے میرٹ کرتے تھے اور اس میں تھوڑی بہت رشوت وغیرہ بھی چلتی تھی اور پرائیویڈ میڈیکل کالیجز اپنا میرٹ بناتے تھی اس میں بھی رشوت وغیرہ چلتی تھی پھر پی ایم سی نے سنٹرلائز کر دیا سرکاری کالیجز کا ایک میرٹ بنایا پھر اس کے بعد جو پرائیویڈ میڈیکل کالیجز اس کی ایک الیکسی میرٹ بنایا بہرہ اس میں رشوت ہے نہیں ہے پیسے چلتے ہیں نہیں ہے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن ایک سنٹرلائز پالیسی ہو گئی ہے تھوڑا بہت مافیاس کے لیے تھوڑی بہت ڈیفکلٹی اب ہو رہی ہے اور سٹوڈنٹ کو ایک سٹریم لائن ہو گئے ہیں اس کے بعد آگیا ہے ہمارے جو نلی کا ایکسیم اچھا نلی کو چیز ایکسیم ہوا ہے نشنل لائسنسان ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیف اور سیف جو فورن گریجویٹس تھے وہ پانچ سالوں کے بعد ایکسیم دیتے تھے تین سٹیپ ہوتے تھے جس طرح بی امڈی سی میں اور اس کے بعد ہمارے لوکل گریجویٹس یا پرائیویٹ میڈیکل کالیج کے گریجویٹس تھے وہ اس چیز سے ایکسیم تھے وہ ایکسیم نہیں دیتے تھے لیکن اس نے سٹریم لائن یہ کرتی ہے کہ لوکل گریجویٹس ہوں، فوران گریجویٹس ہوں، پرائیویٹ ہوں، سرکاری کالیجز کے گریجویٹس ہوں، جو بھی ہوں وہ سارے کے سارے NLE دیں گے اچھا NLE کی انہوں نے دو حصوں میں کنورٹ کر دیا ہے NLE پارٹ 1 اور NLE پارٹ 2 NLE پارٹ 1 جو ہے وہ تیوری اگزیم ہے جو بیسک اور کلینیکل سائنسی سبجیک دونوں سے ہے اور اس کے 7% پاسنگ مارکس ہے اور جو NLE 2 ہے وہ کلینیکل سکل اگزیمینیشن ہے CSE اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ہوجہ کے بعد جو اگزیم دیں گے اور ہوجہ میں جو آپ لوگ انہیں سیکھا ہے تو اس کے وہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے اچھا دونوں کا پاسنگ کرائیریہ 70% ہے اچھا جہاں پہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے سرکاری کالیجز کی طرف سے سٹوئنٹس کی طرف سے پرائیویٹس کی طرف سے یا فورن گریڈیویٹس کی طرف سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ویدر ہمیں اس کو سٹرائٹ کرنے چاہیے گورنمنٹسا نیگوشیئٹ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے اچھا میرا یہ پرسنل اپینین ہے کہ گورنمنٹ اس کے بارے میں بہت زیادہ کمیٹڈ ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے ڈیٹیل بتائی ہے کہ پی ایم ڈی سی سے پی ایم سی میں کنوارٹ ہو گیا یا صداتی اڈی نیسکول نے پھر سپریم کورٹ سے رول آٹ کروایا لیکن پھر گورنمنٹ نے ایک لاؤ پاس کا دیا اور پرمننٹل اس کو پی ایم سی میں کنوارٹ کا دیا اچھا پی ایم سی یہ خود مختار ادارہ ہے یہ خود لاؤ پاس کا رہے ہیں اب اور اس کو پرمننٹلی اس کو ریگولرائز کا رہے ہیں اچھا میرا یہ خیال ہے کہ پی ایم سی اگر آپ لوگ سٹرائک کرنا بھی چاہیں تو پی ایم سی این لی کو تو ختم نہیں کرے گی کیونکہ یہ پی ایم سی بہت زیادہ کمیٹیڈ ہے گورنمنٹ بھی اس کے بارے میں کمیٹیڈ ہے لیکن میرا یہ پرسنل اوپینیر ہے کہ ان لی کے بارے میں سٹرائک سوئنٹس وہ نہیں جانا چاہیے کیوں نہیں جانا چاہیے اس کے دو ریزنز ہیں پہلی ریزن تو یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ان اس گورنمنٹ کے پاس جاتے بھی ہیں اور اس کو ختم کرتے بھی ہیں تو گورنمنٹ اس کو نہیں کرے گی آپ کا ٹائم بہت زائے ہونے ہیں پیسے زائے ہونے ہیں اور جو آپ کو لیٹ کرنے والے ہیں وہ لوگ آپ لوگ کے ساتھ کمیٹیڈ نہیں ہیں وہ لوگ آپ لوگ کے ساتھ ہمدردیاں نہیں رکھتے ہیں آپ لوگ کو ٹائم زائے کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کو مز گائیڈ کرنا چاہتے ہیں میرا یہ پرسنل اوپینین ہے الگوں بہت سے لوگ اس سے انکار بھی کریں گے ہر کسی کا اپنا پرسنل اوپینین ہوتا ہے میں بھی ایک پرسنل اوپینین دے رہا ہوں اگر آپ لوگ اسے اگری نہیں کرتے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میرا یہ لانہ ہے کہ اس سے انکار کرنا آپ کا اپنا ٹائم کا ذائر ہونا ہے آپ اپنے ٹائم کو ذائر نہ کریں اور اس چیز کو continue کریں اس چیز کو accept کریں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں accept نہیں ہوگا اینالی کو اگر آپ انالی کے خلاف جاتے میں strike کرتے ہیں کہ انالی کو ختم کر دے یہ کیوں accept نہیں ہوگا اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ exam کو دیکھیں امریکہ میں USA MLی چال رہا ہے uko میں плیاب چال رہا ہے اس طرح ایسٹریلیا میں اے ایم سی ایسٹریلیا میڈیکل کاؤنسل کا ٹیسٹ جار رہے ہیں اگر آپ وہاں پہ جائیں کینیڈا میں خود اپلائی کر رہا تھا اس کی کیو ای وان اور کیو ای ٹو ایکزام ہیں ان کے لئے وہاں پہ اپنا سسٹم چاہ رہے ہیں تو ورڈ وائیڈ اگر آپ دیکھیں اگر ویسٹرن ریل کو ہم دیکھیں جو ہم سے آگے ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا یہ ہے کہ ہر کنٹری میں یہ ہے کہ ایم بی بی ایس پاس کرنے کے بعد ایک ایزام ہو رہا ہے وہ سٹوڈنٹ کو چیک کرتے ہیں آیا انہوں نے پانچ سالوں میں کوئی اچھا سیکھ ہے نہیں سیکھ ہے تو وہ ایک جرنل ایزام لے دیتے ہیں اچھا یہاں پہ بہت سے سٹوڈنٹ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹھیک ہے نلی دیتے ہیں لیکن ہمیں ویسٹرن وارل سے اگر کمپیر کرتے ہیں نلی کو اتنا ٹاف کر دیا ہے جو کہ ویسٹرن وارل کی طرح ہے اسے ہمیں کمپیر کرتے ہیں تو ہمارے بی بھی اتنی ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ یہ میں کلیر کرتا چلوں کہ ہر کنٹری کی پی جو ہوتی ہے اپنی کرنسی کے مطابق وہ لوگ سٹ کرتے ہیں جس طرح اگر ہم چینہ میں تھے تو چینہ میں ڈاکٹرز کی تنخواہ دس ہزار یوان سے لے کے بیس ہزار یوان ہوتی تھی اس کو اگر پاکستانی کرنسی میں کنوارٹ کریں تو ٹھیک ہے یہ زیادہ بنتی ہے دو سے ڈائی لاکھ تین لاکھ بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی کرنسی کم ہے سوری ان کی اپنی کرنسی بہت زیادہ ہے تو ان کے لیے تو یہ تنخواہ دس سے بیس ہزاری ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے تین لاکھ بنتی ہے چار لاکھ بنتی ہے ہمارے لیے تو تین چار لاکھ ہے لیکن ان کے لیے تو وہی دس ہزار یوان ہے اگر ہم ویسٹرن کو دیکھیں اگر وہاں پہ لیٹس پوز دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ڈالر تک ہے تو ان کے لیے تو چار پانچ ہی ہزار ہی ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے دس لاکھ بارہ لاکھ بیس لاکھ بنتا ہے لیکن ان کے لیے تو وہی چار پانچ ہزار ڈالر ہی ہے تو ہمارے لیے اگر یہاں پہ دو تین لاکھ ہے تو ہمارے تو یہاں پہ دو تین لاکھ ہی ہے اگر ہم اس کو ویسٹرن سے کمپیر کریں کہ ہمارا وہاں پہ ایک پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر بن رہا ہے دو ہزار ڈالر بن رہا ہے اور ہمیں یہاں پہ پے کم دی جارہی ہے تو یہ تو غلط بات ہوگی ہم اس کو کرنسز کے لیے سے کمپیر نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ چینہ میں میں خود تھا وہاں پہ پے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن وہاں پہ آپ کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت بھی نہیں تھی آپ گورنمنٹ ہسپٹل میں کام کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک شام چھے بجے تک آپ گورنمنٹ ہسپٹل میں کام کریں گے وہاں پہ آپ کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح بہت سے دوسرے کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کام لیے جاتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی انرجیز بھی نہیں بجتی آپ کے پاس تیم بھی نہیں بجتا کہ آپ پرائیویٹ پریکٹس کو اجازت دیں لیکن پاکستان میں آپ کو پرائیویٹ پریکٹس بھی علاؤ ہے دو چیزیں اچھا نیکس بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کے خلاف جانا بھی چاہتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے خلاف کرنا بھی چاہتے ہیں تو میری یہ پرسنل اپینین ہے میری یہ پرسنل سجیشن ہے کہ آپ لوگ انیلی کی ختم کرنے کے حق میں نہ جائیں یہ کبھی بی گورنمنٹ ایکسپٹ نہیں کرے گی یہ کبھی بی پی ایم سی ایکسپٹ نہیں کرے گی آپ پر ٹائم کا زیاہ ہوگا سہیکن لیے اگر آپ لوگ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ یہ کریں کہ پاسنگ کرائیٹیریا جو سیونٹی پرسنٹ ہے اس کو تھوڑا کام کروالیں مثال کے طور پر ہم جب پی ایم ڈی سی دے رہے تھے اس کے تین سٹیپ کا جو پاسنگ کرائیٹیریا تھا وہ ففٹی پرسنٹ تھا مثال کے طور پر اگر تین سو نمبر تھے تو تین سو میں سے وان ففٹی والا پاس ہوتا تھا مطلب ففٹی پرسنٹ جو بھی اگزیم میں آپ مار ساتھ جائتے تھے وہ پاسنگ ہو جاتے تھے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ایف سی پی ایس پارٹ وان ہم دیتے ہیں اس کا پاسنگ کرائیٹیریا سیونٹی فائی پرسنٹ ہے وہ بھی کچھ کام نہیں ہے وہاں پر سیونٹ سیونٹ سیونٹی تری سیونٹی فار سیونٹی فائی پر فیل ہو رہے ہیں لیکن پچھلی ویڈیو میں جس طرح میں نے بتایا کہ ایف سی لیوال ایک ہائر لیوال ہوتا ہے تو اس پر بندہ جا کے یہ کرتا ہے کہ وہاں پر بندہ اپنے آپ پوسٹ کے ساتھ کمپیا نہیں کر سکتا میڈیکل ایم بی بی ایس کے لیوال کے ساتھ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگ نے کچھ نیگوشیشنز کرنی ہے پی ایم سی کے ساتھ کچھ نیگوشیشنز کرنی ہے سٹرائٹ کرنی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پاسنگ کرائیٹیریا جو سیونٹی سے کام کا کہ سکسٹی فائی سکسٹی تک لے ہیں فیفٹی تک پھر بھی میرے خیال میں یہ پی ایم سی جتنی کمیٹڈ ہے فیفٹی تک پھر بھی نہیں آئے گی لیکن اگر آپ لوگ کچھ بات کرتے ہیں سکسٹی تک آ جاتے ہیں یا سکسٹی فائی تک آ جاتے ہیں تو پھر بھی اچھا ہے جتنا کام ہو جائے اچھا ہے کیونکہ میڈیکل سٹوینٹ کا وہ لیول نہیں ہوتا جو ایف سی بی ایس سٹوینٹ کا لیول ہوتا ہے تو میری یہ پرسنل سجیشن ہے میری یہ پرسنل رائے ہے کہ خدا رہا پی ایم ڈی سی پی ایم سی کے خلاف جانے کے بجائے اپنا ٹائم زائے کرنے کے بجائے اور یہ جو کچھ لوگ ہیں جو آپ لوگ اس طرح کی پوسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پی ایم سی کے خلاف چلے جائیں سٹرائک کر رہے جائیں اینلی کی خلاف چلے جائیں یہ آپ لوگ کا ٹائم کا زیادہ ہے آپ لوگ چلے جائیں دیکھ لیں میری بعد یہ نوٹ کر لیں کہ پی ایم سی کبھی بھی انیلی کو ختم نہیں کرے گی کبھی بھی وہ یہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ انیلی ختم ہو کیونکہ گورنمنٹ یہ کمیٹیڈ ہے کہ ہمارا جو میڈیکل کا سٹرکچر ہے وہ اچھے کنٹریز کے ساتھ کمپیر کرے اور ہمارے سٹوڈنٹس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس بہت زیادہ ٹیلینٹڈ ہیں ہمارے وہ سٹوڈنٹ جو ہمارے سٹوڈنٹس 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 ج سکلی اگزیمنیشن بہت ہی آسان ہوگا جب آہو جاب کریں گے وہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتا بھی دیا ہے تھوڑا بہت ڈیفیکل جو ہوگا یہ پارٹ وان ہوگا کیونکہ اس میں کلینیکل سربیرس اور بیسی سربیرس دونوں ہیں لیکن آپ لوگ پاس کر سکتے ہیں اور پی ایم سی نے ایک پوری گائلائن دی دیا ہے ٹاپکس بھی دے دیا ہے کہ انہیں ٹاپکس سے ہم لوگ ٹیسٹ کریں گے تو میری یہ سجیشن ہے کہ ابھی انہیلی کے خلاف نہ جائیں انہیلی گرمنٹ کبھی بھی نہیں ایکسپٹ کر گیا آپ لوگوں اپنا ٹائم پیسے وقت کا زیاہ ہے انرجیز کا زیاہ کرنا ہے جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں بشاک ان کو سپورٹ کرنے دیں ان کو کرنے دیں ان کو ہونے دیں وہ لوگ آپ لوگوں کا ٹیم زائے کروانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی پیسے زائے کروانے جاتے ہیں ان کو آگے جانے دیں ان کو کرنے دیں لیکن یہ میری بات آپ نوٹ دار کے لکھ لیں کہ انہیلی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اگر کچھ چیز ہونی ہے اور آپ لوگ کسی چیز کے خلاف جانتے ہیں تو وہ کرائیٹریا ہے اس کو تھوڑا کام کروالیں 65% کروالیں تو یہ سب کے لئے بہت اچھا ایک ہو جائے گا کہ پاسنگ کرائیٹریا کام ہے تو وہ سے لوگ پاس ہو جائیں گے فیلئر کی تعداد کام ہو جائے گی اور آپ لوگ اس ہرڈل کو عبور کر سکتے ہیں لیکن یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے باقی ہر کسی کا اپنے پرسنل اپینین ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو اپنے پرسنل اپینین دے دیا میں نے اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے جو میری سوچ ہے سمجھ ہے میں نے پیچھے سے بھی آپ لوگوں کو دیکھ کے جو بی ایم ڈی سی بی ایم سی کی ہسٹری آ رہی ہے اور پاکستان کی جو گورنمنٹ کا opinion ہے thinking کے directions ہے اس کو دیکھ کے میں نے اپنا ایک opinion دے دیا اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے آپ کو اپنے opinion دے دیا آپ لوگ اس سے انگار بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو reject بھی کر سکتے ہیں ہر کسی کا personal opinion ہوتا ہے personal opinion دینا ہر کسی کا اپنا کام ہے اور اس کو accept کرنا reject کرنا وہ آپ کا کام ہے کہ آپ لوگ اس کو accept کرتے ہیں reject کرتے ہیں بالکل آپ کا right ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی question ہے یا سجیشن ہے تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں until then take good care of yourself and your loved ones stay tuned have a good time bye bye